اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایڈی ٹی وی دوستو اج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ال جی کا تو میں بھی اس کو پاور دینے جا رہا ہوں یہ میں نے اس کو ان کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگو آتا ہے پھر چلا گیا ٹھیک ہے تو رزلٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اب نیچے والے حصے میں اس کی جو لائٹ ہے وہ بلنگ کر دیا لیکن اوپر والے حصے میں لائٹ بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو فالڈ ہوتا ہے یہ بیک لائٹ کا فالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اوپر والے حصے کی جو بیک لائٹ ہیں اس میں سے کچھ ایک ادھر ڈیمیج ہے حراب ہے جس کی وجہ سے ساری کی ساری کوئی بھی یہ اس کی بیک لائٹ آن نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو بس صرف اسی طرح بلنگ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بیک لائٹ جو ہے وہ بلنگ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کوئی بھی ٹی وی ہے کوئی بھی الی ڈی ٹی یہ الی ڈی ٹی وی ہے سمارٹ پچاس انچ کا ال جی کا تو اس میں ہم کوشش کریں گے دکھانے کی کہ کس طرح پینل کو ریموو کر سکتے ہیں کس طرح پینل کو ریموو کریں ریموو کرنے کے بعد بیک لائٹ کس طرح اس کی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پچاس انچ کا الی ڈی ٹی وی ہے تو اس کی جو بیک لائٹ وہ بلنگ کر رہی ہیں تو چلو اس کو اوپن کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں گا کہ یہ کس طرح اس کا پینل جو ہے وہ اوپن کر کے اس کی بیک لائٹ ہے کس طرح ریپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ساری کی ساری چینج کرنی ہے تو تب بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اگر صرف جو ڈیمیج ہے وہ اگر نکال نیت وہ بھی ہے اس کی جو بیٹ ریپلیس کر سکتے ہیں سب سے پہلے بیک کو ریموو کرنے کے بعد اس کے یہاں پہ سکریو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے چاروں طرف سے سکریو ہیں وہ سکریو ریموو کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سکریو ہیں ان سکریو کو جب ہم ریموو کریں گے تو یہ اوپر والا کور جو ہے ہم ریموو کر لیں گے جب یہ کور ریموو کریں گے یہ اوپر والا یہ کور ریموو ہوگا تو پھر ہمارا نیچے سے پینل جو ہے ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کے سکریو ریموو کرتے ہیں اوپر والا کور جو ہے وہ ریموو کر کے پھر دیکھتے ہیں یہ ایسا کرتے ہیں سکریو ریموو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کور پوپر سے ریموو کریں گے یہ کور ہے اس کا اس کو ریموو کریں گے تو جب ہم کور کو آٹا دیتے ہیں تو اب نیچے ہمارا پینل آجاتا ہے اگر تو پینل کو اٹھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ چیز ہے تو آپ پینل کو ایزی لی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ چھوٹا پینل ہے تو آپ ایزی لی ریموو کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن بڑا پینل ہے اس کے ٹوٹنے کا حدرہ زیادہ ہوتا ہے تو جی سب سے پہلے کف کے اوپر یہ پینل کے اوپر ٹیپ کر دیں گے یہاں پہ اس کو یہاں پینل کے اوپر چکا دیں گے تاکہ ہمارا جو کف ہے وہ ڈیمیج نہ ہو کسی وجہ سے یہ کف اگر ڈیمیج ہو گیا تو پھر آپ کا پینل بھی ختم تو اس کو اس طرح کر کے ٹیپ لگا دیتے ہیں ٹیپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو کف ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگا کسی وجہ سے اب ہم کریں گے پینل کو اٹھانے کا طریقہ گونسا ہے اگر تو چھوٹا پینل ہے وہ تو ایزی آپ پہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر بڑا پینل ہے اس طرح کا پچاس ہے جو کا ساٹھ پینسٹھ کھا تو وہ اٹھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس میں ٹوٹنے کا حطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھ سکیں ایک ہاتھ یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ اٹھنا ٹھیک ہے دوسرا ہاتھ یہاں پہ رکھیں گے پھر آسدہ سے اس کو اوپر اٹھائیں گے اوپر کی طرف جب اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو ہمارا پینل جب وہ سیدھا اوپر آ جائے گا پھر اٹھا کے اس کو کسی ہموار جگہ پہ کسی ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ یہ ٹوٹے نا ٹھیک ہے تو چلو میں اس کو ریموگ کرتا ہوں تو جی جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں میں نے پینل کو اوپر سے ریموگ کر دیا یہ پینل میں نے اب یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں اگر کچھ چیز گر بھی جائے تو کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے تو اب اس کے اوپر جدہ یہ بھلا کبھر یہ سپورٹ ہے اس کی نیچے کی اس کو سکریو بغیرہ تو نہیں اس کو ویسا ہی سپورٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کو سکریو کے ساتھ اس کو اوپن کرنا پڑ گا اس کو پھر اتارتے ہیں پھر نیچے سے اس کی بیکلائٹ بکلائٹ کے ساتھ اھرگز اس کو پھر دیکھتے ہیں تو جی اب ہم اس کو پہ کریں اس کو کبھر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اکبر بھی cores اب ہم اس کو پہ کرو اب ہم اس کو پھر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر وارے glasses اتر چکے ہیں نیچے اپ دیکھ سکتے ہیں اس کے Runway کے ساہوں ف کی امارہ میں ریموڈ چاہتے ہیں تو سمم میں گلاسیز ریموو ہو جائیں تو جو پینل کی اوپر ہے وہ دال سا نظار آتا ہے studyپ انسوم ہیں تو اوپر چلو اس کے گلاسیز بھی already ڈیوے چکے یہ اس کے نیچے backlight ہے اب ہم کو یہ تو already نے گناہی چکے یہ سارے اب بشکہ ہیں یہ recover ہم اس کے سپرائن یہ یہ remove کریں گے یہ sarký ساری یا remove کریں گے یہ remove کرنے کے بعد جو نیچے والا کور ہے یہ ہم جو وائٹ پیپر ہے اس کا یہ اوپن کریں گے جب یہ اوپن کریں گے تو نیچے سے جو پیکلائٹ کی جو لند ہے وہ ریموو کر سکے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ اوپن کر لیتے ہیں ان کو ریموو کرتے ہیں پھر اس کی یہ وائٹ سیٹ ہے وہ اوپن کرتے ہیں یہ میں نے ریموو کر لی ہیں یہ ہوتے ہیں اصل میں پینل کو سپورٹ کے لیے پینل بڑا ہوتا ہے جو جتنا بڑا پینل ہوگا اتنے زیادہ سے نیچے سپورٹ ہوں گی ٹھیک ہے یہ سپورٹ ہوتی ہے پینل کو اوپر اٹھانے کے لیے تو اب میں نے اس کو اوپن کر لیا اب ہم اس کو ایسی لی ریموو کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹھیک ہے اب ہماری بیک لائٹ آگئی ہے ٹھیک ہے اب ان بیک لائٹ میں اگر جو بھی خراب ہے وہ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں اگر ساری کی ساری چینج کرنا چاہیں تو ایسی لی ریموک یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو کرنا کیا بھی ساری ساری چینج کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اوپر سے گلاسز بھی اتر چکے ہیں ساری کے اوپر تو ہم اس کی جگہ پہ نئی جو ایلی ڈی ہیں وہ دیکھے آئیں گے تو اس کو اوپر نہیں اس کو نئی آئیڈ تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایڈ کر دی ہیں تو یہ سیم تو نہیں اس کی ملی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے سراغ تھے یہ نیچے لگانی پڑت ہے اگر سیم ملتی تو وہ نیچے لگانی پڑت ہے اگر نیچے لگاتے تو یہاں سے ہمیں یہ پیپر کاٹنا پڑتا تھا ریک کے اوپر سے ٹھیک ہے اس لئے سیم اگر ہوتی سیم تو ہوتی تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں پھر نیچے اس کو اس کو نیچے لگانا تھا اس کا یہ وائٹ پیپر اس کے اوپر لگانا تھا تو سیم نہیں ملی اس لئے میں نے یہ لگا دی ہیں ٹھیک ہے اس کو اوپر لگا دی ہیں یہ ڈبل ٹیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں اوپر نہیں آئیں گی ٹھیک ہے یہ ڈبل ٹیپ کے ساتھ لگتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری میں نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں ٹھیک ہے پاور دے کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ میں نے پاور دے دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بیک لائٹ بلکل اوکی ہو چکے ٹھیک ہے بیک لائٹ آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اوپر اس کا پینل فیٹ کریں گے پینل فیٹ کر کے پھر اس کا دوبارہ سے ریزلٹ بھی چیک کرتے ہیں کیسا ریزلٹ ہے اس کا ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا بلکل اس وقت اوکی ہے ٹھیک ہے الجی کا سیٹ ہے بیک لائٹ کا فارد تھا اب بلکل ٹھیک ہو چکے ٹھیک ہے